اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلیٰ ایلیه وصحبه اشمعین ام اعباد میرے محترم بزرگو بھائیو دوستو اور عزیزو اور عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ جو بنایا جو قائم کیا سب سے پہلا رشتہ وہ خامد اور بیوی ہے سب سے پہلا رشتہ ماں باپ نہیں بین بائی نہیں اولاد نہیں اس کائنات کا پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے اور انسانیت کا آخری رشتہ وہ بھی خامد اور بیوی ہے کہ جنت میں ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہر خاتون اپنے خامد کے ساتھ عبدی زندگی گزاری کی اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ ساتھ ساتھ رہیں گے اولاد رشتہ دار لیکن ہر جوڑا اپنی جنت میں الگ تو اپتدائے انسانیت انسانیت گونج ہے آواز میں گونج کو ٹھیک کرو کدھر انسسٹروں والے آواز گونج رہی ہے تو ابتدائے انسانیت کی جس رشتے سے ہوئی وہ خامد اور بیوی ہے انتہا بھی خامد اور بیوی ہے اور دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زندگی دے برکت والی لمبی ماں باپ کی زندگی لمبی ہو جائے تو اولاد کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہی رشتہ واقع ہوتا ہے وہ تنہا ہوتے ہیں بیٹیاں شوہر کے ساتھ اور بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ اور ماں باپ پھر وہی خامد اور بیوی پھر وہی تنہائی کا رشتہ ہوتا ہے کسی رشتے کے لیے اتنی آیات نہیں اتاری گئیں جتنی خامد بیوی کے لیے اتاری گئیں پوری پوری صورت اور سیکڑوں آیات ماں باپ کے لیے چند آیات کیا ہے اوہے توق میں نہیں پاملنے چکے ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں اولاد کے لیے چند آیات رشتے داروں کے لیے چند آیات لیکن خامد اور بیوی کے لیے سیکڑوں آیات پورا پورا مضمون چلتا ہے کہ خامد اور بیوی زندگی کیسے گزاریں گے ان کے زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں اصول کیا ہیں دو وجہ سے اس کو زیادہ پھیلائیا گیا ہے ایک اس کی اہمیت ایک اس کی نزاکت اہمیت یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے یہ اگر ہل گئی تو سارا معاشرہ ہل جائے گا اس پر سارے معاشرے کی بنیاد ہے یہ دو ایسی ایکائیاں ہیں جس سے سارے عدد وجود میں آتے ہیں اور نزاکت اس لیے ہے کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ماں بیٹے کا ماں بیٹی کا باپ بیٹے کا بھائی بھائی کا بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں خامد بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے لمبے چوڑے قرآن نے مضامین بیان کی کسی رشتہ کو اللہ نے اپنے نشانی کے طور پر بیان نہیں کیا قرآن زمین آسمان کو لگتا میری نشانی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دن اور رات وَالْفُلْقِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ سُمندر میں بیری جہاز وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا آسمان سے پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا زمین کا سبزہ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَى اللَّهِ کی مخلوق کا چلنا پھرنا وَالصَّحَابِ الْوَتَصْرِیفِ الرِّيَاح ہواوں کا حیر پھر موسموں کا ادلنا بدلنا وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کے درمیان بادل لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَاقِلُونَ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو یہ مضمون قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے مِنْ آيَاتِهِ وَآيَتُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخَ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُضْلِمُونَ لیکن کسی رشتے کو اللہ نے نہیں کہا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے ماباب بنائے میری بہت بڑی نشانی ہے اولاد بنائی میری بہت بڑی نشانی ہے پوتے پوتیاں نوازیں نوازیاں بنائے کسی اگر نہیں ہے بین بھائی بنائے زمین آسمان کو اپنی نشانی بہت بڑی نشانی اَنْتُمَ شَدُّ خَلْقَنَمِ السَّمَاءَ اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُجِحَتْ وَالْشَمْسِ وَالْضُحَاهَا وَالْغَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالْسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا یہ سب اللہ اپنی نشانیوں کے طور پر مخلوق کو ذکر کرتا ہے ایک رشتے کو اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانی اور اس کو بڑی نشانیوں میں لے کر آیا مِن آیاتِ ہِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا واقعی مِن آیاتِ ہِ ایک آیت چھوڑ رہا ہوں مِن آیاتِ ہِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کتنی بڑی نشانی ہے زمین آسمان بنائے وَاخْتِلَافُ أَلْسَنَتُكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ کتنی بڑی نشانی ہے رنگ الگ زبانِ الگ مِن آیاتِ ہِ مَنْ عَنَامُكُمْ بِالْلَيْلُ وَالْنَّهَارِ میری کتنی بڑی نشانی ہے سُلَاتَ ہوں اُٹھاتا ہوں وَبْتِ غَاءُقٌ مِن فُضْلِه رِسْقِ تلاش میں تمہیں لگاتا ہوں مِن آیاتِ ہِ میری کتنے بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم ہے یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں میرا آپ کا ذہن برابر چل ہے کہ ہاں بڑی نشانی آسمان بڑی نشانی زمین بڑی نشانی زبانوں کا مختلف ہونا بڑی نشانی رنگ روب کا مختلف ہونا بڑی نشانی زمین بادل بجلی بارش کڑک سب بڑی نشانی اب میں وہ آیت پڑھنے لگو جو میں نے چھوڑ دی جو شاید یہ طلبہ علماء کے ذہن بھی اس طرف بہت کم گیا ہو من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجہ لتسکنو علیہا وجال بینکم مودتا ورحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکو میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا اور تین باتیں بتائیں جو کسی رشتے میں نہیں بتائیں تمہیں سکون حاصل ہو محبت ہو غم خاری ہو تین چیزیں اس رشتے میں بتائیں سکون محبت غم خاری اور اس کے لئے طاقتور لفظ استعمال گیا یتفکرون ہے لیلعالمین ہے یسمعون ہے یاقلون ہے ان چاروں میں سب سے طاقتور لفظ ہے یتفکرون تو یتفکرون کو یہاں ذکر کیا کہ موٹی عقل سے اس رشتے کی نذاکت سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس کی طاقت سمجھ میں نہیں آئے گی بہت غور سے سوچو گے تو اس رشتے کی قوت اس رشتے کا اللہ کی نشانی ہونا تمہارے سامنے کھل کر آئے گا تو بھائیو میرے عزیزو ایک تو میں یہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ بہت اہم ہے سب سے بڑا رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ ہے یہ کمزور پڑ گیا تو معاشرہ ٹوٹ جائے گی یہ مضبوط ہوا تو معاشرہ مضبوط ہوا